اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین وعلى آلہ وآصحابہ اجمائین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام توبہ استغفار کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان میاں صناح اللہ میرے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سیکریٹری ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے آپ ما شاء اللہ دینی سکولر ہیں عالم دین ہیں ماہ قبل علوم اسلامیہ کی تدریس کے فرائز انجام دیتے رہے ہیں ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر قوری عبداللطیف صاج صاحب حریصہ و السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے دونوں مہمانوں کو روز ٹی وی چینل کے سٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اکرام انسان خطا کا پتلا ہے بھول چک ہو جانا یا کسی لالچ اور کاملمی کی بنا پر کسی خطا کا ارتکاب کر لینا اس کی سرشت میں شامل ہے ناظرین اکرام آج کے پروگرام میں ہم توبہ استغفار کے عذاب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو توبو اللہ توبتن نسوہ اصاربوکم این یکفرانکم سیئیاتکم ویدخلکم جنت انتجری من تحت حلنہار یوم اللہ یخسل اللہ النبی واللذین آمنو ماہو اے مومنوں اللہ کے آگے سچی اور خالص توبہ کرو امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا اور تمہیں اپنے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اس دن اللہ اپنے رسول کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لاکر اس کے ساتھ ہو لیے ہیں رسوہ نہ کرے گا ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آپ رہنمائی فرمائیں کہ سچی اور خالص توبہ کونسی ہے جس پر اللہ تعالی نے اتنے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم و علی آلہ و صحبہ اجمعین بہت شکریہ میاں صاحب سچی اور خالص توبہ پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ انسان کو توبہ اور استغفار میں کیا ترتیب رکھنے کی ضرورت ہے اللہ کریم نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے مومن لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا اپنی جان پر کسی طریقے سے ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہو اور پھر ایک ان کی بات یہ بتائی وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پر اسرار نہیں کرتے اسی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سچی توبہ وہ ہوتی ہے کہ انسان جس برائی سے توبہ کر رہا ہے اس برائی کی طرف دوبارہ نہ لوٹے اس پر اسرار نہ کرے دل سے اس کو نکال دے دماغ سے اس کو نکال دے اور آئندہ ہمیشہ اصلاح کی کوشش کرے یہاں پہ جو زکر اللہ فَاسْتَغْفَرُوا لِزُنُوبِهِمْ کی بات آئی ہے اور آج کا ہمارا موضوع توبہ اور استغفار دونوں کا ہے تو میں جیسا کہ پہلے ہم پروفیسر صاحب سے بات کر رہے تھے استغفار جو ہے وہ غفرہ سے نکلائے اور غفرہ کا معنی ہوتا ہے چھپا لینا اور توبہ کا معنی ہوتا ہے واپس لوٹانا تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اس سے ہر وقت یہ درخواست کرے اور گڑ گڑائے اور روئے اس کے سامنے کہ یہ جو اس سے گناہ ہو گیا ہے اس سے جو اس کو شرمندگی ہو رہی ہے تو اس شرمندگی کو چھپا لے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دے اور مہربانی فرما کر نام عامال میں بھی اس کو ڈھانپ لے تو استغفار پہلا مرحلہ ہے اور توبہ جو ہے وہ استغفار کے بعد حاصل ہو سکتی ہے اگر ہم چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کا عمل استغفار سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر مکمل طور پر برائی کو چھوڑنے اور نیکی کا راستہ اپنانے سے مکمل ہو جاتا ہے خران مجید میں یہ بھی بتلایا گیا ہے اے ایمان والو اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ اب ہم توبہ کا معنی واپس لوٹ آؤ کر رہے ہیں اے ایمان والو اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ اور ایسے لوٹو کہ انتہائی خلوص کے ساتھ انتہائی مخلصانہ طور پر واپس آنا ہوگا عام طور پر جب ہم اپنے رویے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھتے ہیں کہیں اختلاف ہو جاتا ہے آپس میں تنازہ کھڑا ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ اس طریقے سے صلح کی طرف آتے ہیں کہ دل سے بات نہیں نکلتی اور وقتی طور پر صلح صفائی کی طرف چلے جاتے ہیں اور بعد میں پھر بات بدلے پر اور قتلوں پر آ جاتی ہے یہ توبہ نہیں ہے توبہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوا تھا اس کو بالکل دل سے نکال دیا اور آئندہ کبھی اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا یہ توبت النسوح کہلاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کلکم خطعون تم میں سے ہر ایک غلطی کرنے والا ہے خطا کا پتلہ ہے اسے نسیان بھی ہو جاتا ہے عربی میں کہتے ہیں کہ انسان تو مرکب ہی اس سے ہے کہ اس کے قدم لڑکڑا جاتے ہیں لگزشیں ہو جاتی ہیں غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ اے انسانوں آپ کی فطرت میں ہے خطائیں کرنا وہ تو آپ سے ہوں گی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ فرشتوں کی طرح معصوم ہو جائیں کہ آپ سے خطائیں ہی نہ ہوں لیکن سب سے بہتر خطا کرنے والے وہ ہیں جو خطا کرنے کے فوراں بعد توبہ کی طرف واپس آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں توبت النصوح جو ہے وہ اصل توبہ ہے اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے اور مرحلہ پہلا جو ہے وہ استغفار کا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے یہ درخواست کرے کہ یا اللہ مجھے میری اس غلطی کی وجہ سے رسوہ نہ کرنا میری اس غلطی کو ڈھانپ لینا اور استغفار عام طور پر زبان سے ہوتا ہے اور توبہ اس کی عملی شکل ہوتی ہے استغفار کرتے ہوئے انسان کے دل میں جذبہ پیدا ہو کہ جو میں نے کیا وہ غلط کیا اور اس کو میں نے چھوڑنا ہے اور چھوڑنے کے لیے بعض اوقات انسان فوری طور پر چھوڑ سکتا ہے بعض اوقات فوری طور پر نہیں چھوڑ سکتا اس کو مراحل میں تقسیم کرنا پڑتا ہے ایک مثال یہی لے لیں نوشی کرنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ اب آپ کے فیپڑوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے تو وہ اگر ہر روز ایک ڈبی سیکریٹ کی پی جاتا تھا تو اب وہ آدھی پہ آ جاتا ہے پھر اس سے کم کر لیتا ہے پھر اس سے کم کر لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی چھالیا کھانا شروع کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی سونف کھانا شروع کرتا ہے تو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو آہستہ آہستہ آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے اور توبہ اس وقت مکمل ہو جاتی ہے جب انسان پوری طرح برائی کو چھوڑ دیتا ہے اور اچھائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے جی ڈاکٹر اکرامل حق صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں رانوائی فرمائی ہے کہ انسان کس طرح سے استغفار کرے اور پھر توبہ کرے اور اپنے گناہوں کو کوشش کرے کہ اکدام چھوڑ دے اور اپنی توبہ پر پکا رہے قائم رہے اور بتدریج بھی یہ عمل ہو سکتا ہے کاری عبداللطیف ساجے صاحب آپ رانوائی فرمائے کہ یہ توبہ استغفار کے عداب میں سے سب سے پہلا عدب کسے کہا جا سکتا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ ورسول اللہ سب سے پہلے تو میں میاں صاحب کا بھی شکر وزار ہوں اور اس ادارے کا روز ٹیلی ویجن والوں کا کہ جنہوں نے اتنے خوبصورت پروگرام کا یہ احتمام کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنے کی انہوں نے حصہ ڈالنے کے لیے ہمیں فرصت دی یا موقع فراہم کیا تو بہت بہت شکریہ آپ کا محترم یہ توبہ اور استغفار جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے استغفار اصل میں تو اللہ سے یہ درخواست دینا اللہ سے یہ طلب کرنا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے ان کو پردے میں رہنے دے اس کے لیے ایک اور سیگا بھی ہوتا ہے استغفار کے لیے وہ ہے عفو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھا ہی ہے اللہمہ انکا عفون تحب العفو فعفو عنا تو یہ عفو ہوتا ہے سرے سے اثر کو مٹا دینا کسی چیز کے آثار تک کو مٹا دینا اس کا نام و نشان باقی نہ چھوڑنا تو استغفار ہوتا ہے ڈھانپ لینا اللہ غدہ لا شریک سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے یہ یہ جو درخواست ہے اس کے بھی کچھ ضعبت ہے ایسے ہی نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں توبہ کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگانے سے توبہ ہو جاتی ہے تو صرف یہ جو استغفار ہے یہ زبانی جمع خرج کا نام نہیں ہے اس کے تین ارکان ہیں تین ارکان ہیں اس کے اگر وہ تینوں پائے جاتے ہیں تو یہ استغفار جو ہے یہ مفید مطلب ہو جائے گا نہیں تو اللہ تعالی کے ساتھ تو ہاتھ نہیں کیا جا سکتا پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو ندامت ہو کہ جو میں نے کام کیا ہے یہ ٹھیک نہیں کیا یہ غلط کیا ہے ندامت ہو اس کو تو ندامت اس کے دل سے شروع ہوتی ہے اور یقیناً یقیناً اس کے جسم پر اس کا اثر آنا شروع ہوتا ہے صرف دل میں ہی اگر ندامت رہے تو اس کا اثر ضرور باہر آتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل میں ندامت ہو اور اس کا اثر باہر نہ ہو تو دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ وندہ اب کیے پہ نادم ہے ندامت پہلی شرط ہے استغفار کے لیے یا توبہ کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پکا عظم اور ارادہ ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کرے گا دوبارہ یہ غلطی نہیں کرے گا یہ عظم بھی ایک رکن ہے ایک رکن ہے اور اسی طرح اس بندے کو اگر یہ یقین ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک بخشنے والے ہیں اور گناہوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں اسی لیے تو اس نے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کیا ہے ورنہ تو یہ کبھی بھی اللہ کی طرف پلٹتا نہ اگر یہ مایوس ہوتا اسی لیے مایوسی کو تو کفر قرار دیا گیا وَلَا تَعْسُوا فَإِنَّهُ لَا يَعْسُوا مِ الرَّوحِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو وہ منکر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں تو یہ بندہ سب سے پہلی بات تو یہ مایوس نہیں تھا اس کو پتا تھا میرا رب ہے جو مجھے معاف کر دے گا دوسرا یہ ہے کہ یہ نادم ہے ندامت اس کو ہو رہی ہے کہ میں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی نہ دوبارہ نہ کرنے کا یہ عزم کیا ہے یہ ارکان اگر ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا استغفار ذہن میں ہے کہ کام تو بڑا اچھا ہے بڑا مزا آتا ہے اس گناہ میں اور یہ لوگوں کو کم تول کے دینے میں جھوٹ بولنے میں دھوکہ دینے میں جتنے بھی گناہ ہیں جس کا یہ عادی ہو چکا ہے دل میں تو یہ ہے چلو رات کو اٹھ کے دو نفل پڑ لیں گے اور استغفراللہ کہہ لیں گے مولویوں سے سنا ہوا ہے کہ سارے گناہوں پر پردہ پڑ جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ علیم بزاعت صدور ہیں وہ سینوں کے بھید بھی جانتے ہیں اس کو اللہ وعدہ الاشریک کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے یہ واپس کیا خیال مناکس کر رہی ہے اس کے دل میں یہ جو آواز اس کے کان سے ٹکرا رہی ہے یہ آواز اس دل کے اندر کیا تبدیلی کر رہی ہے یا اس کے اندر کیا خیالات پیدا کر رہی ہے وہ تو اتنا علیم بزاعت صدور ہے اب اس کے لئے ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ دل میں تو ہے کہ چلو صبح ہوگی تو پھر یہ کر لیں گے آج تو دو نفل پڑو اور استغفراللہ کہلو اس سے اعمال نامہ صاف ہو جائے گا کل والا اور کل والا آئندہ کل والا دوبارہ سے شروع کر لیں گے ایسا ممکن نہیں ہے پکی ندامت ہو آئندہ نہ کرنے کا پکا عظم ہو تو یہ استغفار ہے اور جیسا کہ ڈاکشاہ فرما رہے تھے اگر تھوڑا سا اس کو اس طرح کہہ لیں کہ استغفار کا تعلق ماضی سے ہے اے اللہ جو کچھ ہو چکا معاف کر دے توبہ کا تعلق مستقبل سے ہے کہ اے اللہ میں پھر نہیں کروں گا میں پھر نہیں کروں گا پکا عظم کرتا ہے کہ آئندہ میں اس کا ارتکاب نہیں کروں گا لیکن یہاں ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ بندہ جتنا پکا عظم کر لے یہ بندہ ہے یہ کمزور ہے یہ انسان پیدا ہی ضعیف کیا گیا ہے اور اس کے عظائم ٹوٹتے رہتے ہیں سارا دن نہ جانے کتنی مرتبہ ٹوٹتے ہیں لیکن جب یہ اللہ کے سامنے استغفار کر رہا ہے اس لمحے اس وقت اس کا عظم پکا اور پختا ہونا چاہیے کہ یہ میں نے دوبارہ نہیں کرنا اگر دوبارہ ہو جاتا ہے تو دوبارہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے دوبارہ گناہ ہو گیا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے سے اب شرما رہا ہے کہ اب میں کیسے کون سا مو لے کے جاؤں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مو ہم چھپائیں کہاں وہ ایسی ذات ہے کہ وہ تو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے یہ مو اس سے چھپایا تو جا نہیں سکتا تو لہٰذا جنوں اور انسانوں کے گروہ کہاں جاؤ گے بھاگ کے جہاں بھی جاؤ گے بھاگ کے آخر سلطنت تو اس کی ہے تو اس لیے کبھی ہچکچانا نہیں چاہیے کبھی مایوسی بھی نہیں آنی چاہیے اگر انسان اپنے اس عظم کو توڑ بیٹھا ہے دوبارہ اس سے ارتکاب ہو گیا ہے تو وہ دوبارہ اللہ کے دربار میں گڑ گڑائے آنسو بہادے یقین کیجئے کہ اس زندگی میں اس زندگی میں ندامت کا ایک آنسو اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اے میرے بندے لو جئتنی بقراب الارض معصیتن کہ اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان کا خلاب بھر کے بھی گناہ لے کے آئے اور پھر میرے سامنے آکے ندامت کا ایک آنسو بہا کے توبہ کر لے استغفار کر لے میں سب کو دھوڑا لوں گا میں سارے تیرے یہ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے گناہوں کو دھوڑا لوں گا اور اس کی رحمت کا تو اندازہ لگائی ہے کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا پہلے گناہوں کا پیچھے تذکرہ آ رہا تھا کہ وہ جو قتل نہیں کرتے شرک نہیں کرتے جو بدکاری نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ ان کے بعد فرمایا کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں گناہوں سے امان بھی لاتے ہیں صالح عمل بھی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے یہاں برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو واقعی سچی توبہ کرتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جیسے سیرٹ پینے والے کی مثال دی تھی انہوں نے کہ بندہ جب عظم کر لیتا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ اس کی زندگی خود بخود چینج ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے پکا عظم کیا کال اگر ٹوٹے گا تو اتنا نہیں ٹوٹے گا جتنا پہلا یہ بلکل شتر بے مہار ہو کے کر رہا تھا گناہ اس طرح نہیں ہوگا اور تیسری مرتبہ بلکل دوسری مرتبہ کی طرح نہیں ہوگا تو اس طرح اس کی زندگی چینج ہو جائے گی اس کے گناہوں کی عادت چھوڑ کر نیکیوں کی عادت پڑ جائے گی ایک تو اس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ انسان اگر انتہائی اخلاص کے ساتھ انتہائی ندامت کے ساتھ اور انتہائی للہیت کے ساتھ وہ توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت ایسی ہے کہ اللہ تعالی اس کو گناہوں اس کے جو لکھے ہوئے گناہ ہے نا اس کو وہ بدل دیتا ہے نیکیوں سے اب نیکیوں سے بدلنے کا ایک فلسفہ سمجھ بھی آتا ہے ایک بندہ ہے وہ روتا ہے کہ اللہ میرے سے فلان گناہ ہو گیا اب وہ گناہ تو ہوا تھا وہ تو اس کے نامائے عمال میں تھا اب جب یہ رویا ہے تو وہ وہاں سے تو چینج ہو گیا اب دوسرے گناہ پر روتا ہے تیسرے گناہ پر روتا ہے چوتھرے گناہ پر روتا ہے اب ایک ایک گناہ پہ روتا جاتا ہے تو اللہ خیدہو الاشری کے اس کے نام آمال میں وہ تبدیلیں کرتے جاتے ہیں اور اس کے جتنے لکھے ہوئے گناہ تھے ساگ کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں تبدیل کر کے ان کو نیکیاں بنا دیا لیکن ایک بات اور یاد رہنی چاہیے کہ یہ توبہ اور استغفار کو کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے جیسا وہ کسی نے کہا تھا نا کہ توبہ کی پھر توبہ کی ہر بار توبہ توڑ دی میری اس توبہ پہ توبہ 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 کیا اٹھی ایسی توبہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دن میں کئی مرتبہ ٹوٹے اور اس کو توڑنے میں ذرا بھی یہ ہچکچاہیے ہی نہ ایسا نہیں ہونا چاہیے توبہ کی ہے عظم کیا ہے توہت الوسع اس پر کار بند رہنے کی کوشش میں لگا رہے اگر خدا نخواستہ اس کا عظم کسی جگہ ٹوٹ بھی جاتا ہے تو دوبارہ اللہ کی طرف پلٹنے میں اس کو حیاء نہیں آنی چاہیے اس کو شرم نہیں آنی چاہیے دیر بھی نہیں لگانی چاہیے دیر تو لگانی نہیں چاہیے جیسا کہ وہ ڈاکس صاحب نے پہلی آیت ہی یہی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے تو وہ ہیں کہ ادھر سے گناہ ہوتا ہے اور ادھر سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کڑگرانے لگتے ہیں دیر تو کبھی نہیں لگانی چاہیے کیونکہ انسان کی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ سانس کا سلسلہ کب بند ہو جاتا ہے جی اصل بات تو یہ ہے کہ بندے کو ندامت ہو محبوب ہے جیسے وہ کہا نا کہ موتی سمجھ کر چون لیے شان کریمی نے کترے جو تھے تیرے ارکین فال کے کہ وہ ندامت کی آنسو اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب ہیں ڈاکٹر ایٹرامور حق صاحب یہ فرمائیے کہ کبھی کبھی انسان توبہ کرتا ہے اور وہ مایوسی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں اور میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن میرے کسی بھی عمل میں کسی طرح کی کوئی ایسی تبدیلی واقعہ نہیں ہو رہی ہے کوشش بھی کرتا ہوں تو ایسی صورت سے کیسے نکلا جائے یعنی یہ بھی توبہ کی آداب میں سے ایک بات ہوگی کہ وہ کیسے اللہ کی رحمت کے دامن میں آنے کی کوشش کرے اور اس کا یقین اس کا عظم پختہ ہو جائے کہ وہ واقعی اللہ کی رحمت اس کو ڈھام لے گی جس طرح پہلے بیان ہوا اور اس کے ساتھ ہم اضافہ یہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کریم کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب سے آگے آگے چل رہی ہے غضب پیچھے رہ جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے کی طرف فوراں متوجہ ہوتے ہیں اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایسے بہت سے واقعات آتے ہیں جو عفو کی بات کی ہمارے پروفیسر صاحب نے تو ایک والدہ کا جو ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ آیا کہ ماں اپنے بیٹے سے ناراض تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رازی کرنے اور معاف کروانے کے لیے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا اور فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو میں اس کو جلاؤں گا اور جب لکڑیاں جمع کرنے کے لیے لوگ گئے تو ماں چیخ اٹھی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے سامنے میرے بچے کو نہ جلائیں تو آپ نے پھر اس کو بات سمجھائی کہ اگر آپ اس کو معاف نہیں کریں گی تو گویا کہ یہ بھی ایک توبہ کا حصہ ہے کہ ایک دوسرے سے معاف کروانا جو گناہ ایک دوسرے کے حق میں ہو جاتے ہیں ان سے معاف کرنا حقوق العبادہ اور حقوق اللہ کی بات ہم سمجھتے ہیں تو اس کو سمجھایا کہ یہ تو جہنم میں جا کر جلے گا جب آپ یہ پسند نہیں کرتی کہ یہاں اس کو جلایا جائے تو پھر جہنم کی آگ تو اس سے بھی سخت ہوگی تو اس طریقے سے اس خاتون نے اپنے بچے کو جو ہے وہ معاف کیا تو مختلف طریقوں سے ایک تو ہمارے پاس قرآن مجید میں اس کے بارے میں ہدایات ملتی ہیں حدیث شریف میں سیرت طیبہ میں ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں اور اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ تو یہ تو ایک اصول بیان فرما دیا کہ دلوں کا اتمینان تو اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے اگر ایک مرتبہ توبہ کرنے سے نہیں اتمینان حاصل ہوا انسان پریشان ہے تو پھر اس کا علاج اللہ کا ذکر ہی ہے استغفار ہی ہے اسی کی طرف آنا ہے دوسری دفعہ نہیں ہوا تیسی دفعہ نہیں ہوا تو پھر ذکر کی طرف ہی لوٹنا ہے جب اللہ کا ذکر کریں گے جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تو اس میں یہی فرمایا ذکراللہ اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا اور اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یاد کرنا اصل میں تو ہوتا ہے دل کے اندر اللہ کا دھیان آ جائے کہ میں نے کتنا غلط کیا میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے میرے مالک نے مجھے منع کیا ہوا تھا اس نے مجھے بنایا ہے وہ میرا محسن ہے وہ میرا مالک ہے میں نے عیسان کا بدلہ کیسے دیا اس کو میں نے اپنے خالق کے سامنے کس طریقے سے بے عدوی کر دی کہ اس نے مجھے غلطی کرنے سے منع کیا تھا میں نے وہ کر دی گناہ کرنے سے منع کیا تھا وہ میں نے کر دیا اللہ کی ذات کو میں اب کیسے راضی کروں پھر انسان کی زبان بھی اس کے ساتھ چلتی ہے تو اس زبان کے ذکر کو بھی ذکر کہا جاتا ہے پھر نصیت حاصل کرنے کو بھی ذکر کہا جاتا ہے یہ تین مراحل ہو گئے ایک تو دل کے اندر دھیان لے آنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اللہ تعالیٰ کے جو جو احسانات ہمارے اوپر ہیں اس کا دھیان لے آنا پھر زبان کو اس کے اندر جاری اور ساری کر دینا کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام چل رہا ہو استغفار کر چل رہا ہو اور پھر اس کے بعد نصیت حاصل کرنا اور اپنی زندگی کو بدل دینا تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے تو کیا کرے تو ہمارے پروفیسر صاحب نے پہلے جو آیت کریمہ ذکر کی قرآن مجید کی کہ مایوس ہونا تو کفر کا کام ہے مایوس تو ہم نے ہونا نہیں ہے لیکن انسان کمزور ہے مایوس بھی ہوتا ہے بھول بھی جاتا ہے پریشان بھی ہوتا ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر آ جا کے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے جو اس کو اس طرف لے آتا ہے بعض وقت یوں ہوتا ہے کہ انسان دعائیں کر رہا ہوتا ہے کچھ دنیاوی مقاصد کے لیے جب وہ سامنے نظر نہیں آتے وہ کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے تو انسان اس سے بھی مایوس ہو جاتا ہے ویسے تو انسان کو عام طور پر پتہ نہیں نہیں چلتا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے یا نہیں ہو گئے انسان کو دل کا اتمنان ہی ملے تو وہ ہی اس کے لیے اس کی علامت ہوتی ہے ورنہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ نامہ عمال میں پہلے گناہ تھا وہ گناہ ختم کر دیا گیا یا گناہ کو ختم کر کے اس کو نیکی سے بدل دیا گیا ہے تو یہ ایک طرح سے کمپیوٹر کی زبان میں کہیں تو سوفٹ ویئر ہے ہارڈ ویئر نہیں ہے ہارڈ ویئر کو ہم ہاتھ سے ٹچ کر سکتے ہیں سوفٹ ویئر کو ٹچ نہیں کر سکتے لیکن وہ اپنا عمل کرتا ہوا نظر آتا رہتا ہے تو دنیا میں اگر پھر بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا تو اسی کی طرف بار بار بڑھتے چلے جانا ہوگا اور دنیا کا کام اگر نہیں ہو رہا تو سورہ سورہ نوح کے اندر غالباً اور انہا ارسلنا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ قل تستغفروا ربکم انہو کان غفارا ہم ایک مرتبہ سودان میں تھے تو وہاں ایک بزرگ تھے جو ریٹائر جج بھی تھے ان سے کسی نے کہا کہ جی میری نرینہ اولاد نہیں ہو رہی تو آپ میرے لئے دعا کریں انہوں نے دعا بھی کی اور دعا کے ساتھ اس کو نصیت فرمائی کہ آپ استغفار کسرت سے کریں پھر ہم جو وفد کی صورت میں گئے ہوئے تھے ہمارے ساتھ ججز بھی تھے تو چونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے سارے تو انہیں مطمئن کرنے کے لئے اللہ والے بھی دیکھ کے بات کرتے ہیں کہ کس سطح کا بنا ہے اس کے ساتھ کیسی بات کرنی ہے تو مطمئن کرنے کے لئے انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ میں نے ان کو کیوں یہ وظیفہ بتایا انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ میں نے ان کو کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو وہ بہت ہی بخشنے والا ہے اور جب وہ بخش دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا آسمان سے برکات مسلسل نازل ہونا شروع ہو جائیں گی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور وہ تمہاری مدد کرے گا تمہیں مال دے کر بھی اور بچے دے کر بھی تو انہوں نے فرمایا کہ جو میں نے اس کو کہا استغفار کرو اس آیت کریمہ کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ جب استغفار کرے گا تو اللہ اس کو بچہ بھی دے گا جی ڈاک صاحب بہت ہی خوبصورت آپ نے بات فرمائی ہے کہ انسان کو پتا نہیں چلتا کہ کس وقت اس سے کون سی لگزے شور کو تاہی ہوئی ہے اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا ہے یا اس سے کوئی ایسا فیل سرزد ہو گیا ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین کی نراضی اس کے حصے میں آگئی ہو تو لہٰذا اس کو ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جب خود یہ فرما دیا کہ اللہ تقناتو میں رحمت اللہ کہ تم کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو وہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے اور معاف کر دیتا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے اللہ لگائے اور اسی کی طرف رجوع کرے اسی کی طرف پلٹے کاری صاحب یہ جو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے بعض لوگ اس انتظار میں بھی ہوتے ہیں جو معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی وہ ابھی تو یہ بچہ ہے اس کو کیا سمجھائیں گے ابھی کم عمر ہے جی کوئی بات نہیں کھیلنے کودنے کی عمر ہے اور خود بھی بعض وقت یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے غلط ہی ہوگی کوئی بات نہیں ہے اللہ سے توبہ کر لیں گے تو کیا انسان کو یہ سوچنا چاہیے اپنے بچوں کی اصلاح کے حوالے سے بھی کہ ان کی بڑی عمر پڑی ہے اور خود بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے حوالے سے بھی کہ کوئی بات نہیں ہے پھر میں اس پہ توبہ کر لوں گا کیا زندگی کا کیا بروسہ ہوتا ہے یا پھر یہ ہے کہ وقت کو ذائع کیے بغیر جو ہی اس کو احساس ہو اپنے حوالے سے اپنے اہل و آیال کے حوالے سے جن کے بارے میں وہ جواب دے ہوگا تو فوراں ان کو متوجہ کرنا چاہیے اور خود بھی پلٹنا چاہیے اللہ کی طرف اللہ کی طرف پلٹنا پہلے تو یہاں تھوڑا سا میں ٹھہروں گا یہ جو توبہ ہے یہ ہمیں ایک مثال اس کی دی جا سکتی ہے اس طرح کے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى بندے اور اللہ کا تعلق بلکل اسی طرح ہے جس طرح ایک غلام اور آقا کا تعلق ہوتا ہے غلام اگر بھاگ جائے گا تو آپ کو تو پتا ہے کہ پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ پلٹے اپنے آقا کی طرف جب بندہ گناہ کرتا ہے گویا وہ اپنے آقا سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہو گیا ہے چلا گیا ہے دور چلا گیا ہے اب اس کو پلٹنے کی ضرورت ہے اس کی یہ دنیاوی زندگی اور آخرت دونوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ آقا کی طرف پلٹ آئے بس یہی توبہ ہے یہی توبہ ہے اور اس میں دیر کرنے کا تصور نہیں اس لیے کہ انسان کو پتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر ہی نہیں دی اس کے لیے کوئی علامت ہی نہیں رکھی کہ اس کی موت کا بانی ہے ایسی مسائلیں نہیں ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں کیا ایسی مسائلیں نہیں ہیں کہ جوانی میں لوگ چلے جاتے ہیں کیا ایسی مسائلیں نہیں ہیں کہ بڑھاپے میں لوگ چلے جاتے ہیں تو موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں یہ سوچوں کہ میں اپنے بچوں کی بعد میں تربیت کرلوں گا ابھی چھوٹے ہیں کیا مجھے یہ موقع ملے گا میں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ میرے ابھی عمر کے دو چار سار رہتے ہیں دو چار مہینے رہتے ہیں مجھے تو پل کا پتہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت جتنی ارلی کی جائے گی جتنی جلدی کی جائے گی اتنی بہتر ہے کہا جاتا ہے نا کہ العلم فی الصغری کنکشی علی الحجر جس طرح یہ چھوٹی عمر میں بچوں کو جو سکھایا جاتا ہے نا وہ اس طرح ثبت ہوتا ہے جیسے پتھر پہ کوئی بندہ نقش و نگار کر دیتا ہے نا اس میں کھود کر اب وہ اس کو کون مٹائے گا جو کھود کر پتھر کو کی کھدائی کر کے نقش و نگار کیے گئے ہیں وہ کیسے مٹیں گے تو چھوٹی عمر میں بچوں کو جو تربیت دی ہوتی ہے جو ان کو سکھایا ہوتا ہے وہ بڑھا پے تک جاتا ہے وہ بڑھا پے تک جاتا ہے تو کبھی بھی اس فرصت کو ضائع نہیں کرنا شاہی ہے کہ اب یہ بچے ہیں اور ان کو بڑے ہو لینے دیں ان کو شروع سے ہی توبہ اور استغفار کی طرف یہ ان کی تربیت کرنی شاہی ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہوتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں ہمارا اور اللہ کا تعلق جو ہے وہ غلام اور آقاد کا تعلق ہے اگر کبھی دو قدم اللہ سے بھاگ گئے ہیں نا تو فوراں واپس آنا ہے اور یہ تو اللہ تعالی کی رحمت ہے نا کہ اللہ وحدہ اللہ شریف کہتے ہیں کہ بندے تم میری طرف اگر چل کے آئے گا تو میں بھاگ کے آوں گا میں تیری طرف بھاگ کے آوں گا یعنی اللہ تعالی ایسے اس کا استقبال کرتے ہیں تو بچوں کو شروع سے ہی یہ تربیت کر دینی چاہیے کہ گناہ کے بعد توبہ میں اور استغفار میں دیر کبھی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی بندے کو یہ خود سوچنا چاہیے کہ چلو ابھی تو جوانی ہے کوئی بات نہیں ہے میں توبہ کر لوں گا کچھ پتہ نہیں ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اکسیرو من ذکر حادم اللذات یہ جو لذتوں کو منہدم کرنے والی چیز ہے لذت لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے نا اس کا بہت زیادہ اس کو یاد کیا کرو صحابہ اکرام نے پوچھا وہ کیا چیز ہے فرمایا الموت یہ موت ہے اب موت کو دیکھیں بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اگر ہم وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں کہتے ہیں نا کہ وہ کبوتر جب بلی کو دیکھتا ہے نا کہ وہ حملہ کرنے کے لیے آئی ہے بجائے اس کے بھاگے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ چلی گئی ہے اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے اتنی بڑی حقیقت ہے اپنے کندوں پہ میتیں اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہیں تو پھر ہمیں بھول جاتا ہے کہ کبھی کبار ہم نے بھی اسی چار پائی پہ ہونا ہے اسی طرح لوگوں نے ہمیں کندہ دینا ہے اور ہم نے اسی طرح قبر میں جانا ہے اگر یہ موت یاد ہوگی تو پھر ہمیں یہ بھی تو یاد ہوگا کہ ہمیں پل کا پتہ نہیں اگلا سانس آنا بھی ہے یا نہیں آنا اگر اس حقیقت کو ہم فراموش نہ کریں اس حقیقت کا استہزار رکھیں تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہم توبہ اور استغفار کرنے میں دیر کریں اور اگلی بات یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جس پیغمبر کے ہم امتی ہیں صلوات ربی وسلامہ علیہ صلوات ربی وسلامہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم بھی استغفار کیا کرو لوگو فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِن سَبْعِينَ مَرَّةِ ایک روایت میں ہے کہ فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةِ کہ میں ستر بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں روزانہ دوسری روایت میں کہ روزانہ میں ایک سو بار سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں اور جب یہ اس ہستی کا حال ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأْخَرَ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں تو انہوں نے ہمیں سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کہا ہے تو استغفار کی کسرت جو ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے سب سے پہلی یہ کوئی چھوٹی برکت ہے کہ ہمارے سارے پاپوں پر وہ پردہ ڈال دے ہماری ساری برائیاں وہ مٹھا دے قیامت کو جب حشر لگا ہو جب وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور ہمارے جاننے والے بھی ہوں ہمارے فینز بھی ہوں ہمیں عقیدت کی نظروں سے دیکھنے والے بھی ہوں ہمارے ساتھ محبت کرنے والے بھی ہوں ان کے سامنے ہماری رسوائی نہ ہو وہاں ہم بچ جائیں اور ہمارے عیوب پر پردہ ڈل جائے کیا یہ غفارہ یہ کوئی چھوٹا کرم ہے لیکن یہاں بس نہیں ہے اللہ تعالیٰ موسلہ دہر بارش کریں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے مال و دولت میں برکت ڈالنے گے تمہاری اولادوں میں برکت ڈال دیں گے وَيْجَعَلْ لَكُمْ جَنَّةِ وَيْجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَةً تو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ باغات اگا دیں گے اور اللہ تعالیٰ پانی کی نہریں چلا دیں گے اب پانی پر ہی تو انحصار ہے نا ہماری زندگی کا بھی اور ہماری یہ زراعت کا بھی اور زراعت پر ہمارا انحصار ہے تو اس لئے اللہ وحدہ حُلاشریک نے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے باغات اگا دیں گے اور پانی کی نہریں چلا دیں گے تو ایک استغفار سے اتنی برکتیں ہیں اور یہ بات بھولنی نہیں ہے کہ اس استغفار کے تین ارکان کو مد نظر رکھنا ہے پہلا ایمان ایمان کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہونے والا کہ یہ یقین ہو کہ میرا رب ہے جو مجھے معاف کرے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ندامت ہو اور تیسرا یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عظم ہو یہ تین ارکان اگر پائے جاتے ہیں تو یقین کر لیں کہ یہ سارے فوائد آپ کے استغفار سے حاصل ہونے والے ہیں اب یہ استغفار سے یہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں اس کا تو کوئی کریٹریہ ہمارے پاس نہیں ہے نا ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو پڑا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل کے لیے میرے لیے کیا لکھا ہوا ہے اگر ہو سکتا ہے کہ کل میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا میرے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دینا ہے کل وہ مجھے مر رہا ہے تو اس لیے یہ اس طرف نہیں دیکھنا چاہیے جو فکر کرنے کی چیز ہے وہ میرے صاحب میں تھوڑا سا یہ بات کو کوٹ کروں گا کہ فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ مجھے استغفار کی توفیق ملی ہے یا نہیں اگر مجھے استغفار کی توفیق ملی ہے اور شیطان آکے مجھے کہتا ہے کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوئی تیرا استغفار قبول نہیں ہوا تو سمجھ لو کہ یہ رحمان کی طرف سے نہیں ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے رحمان تو کہتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں اور جیسا کہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ہے کہا کرتے تھے کہ مجھے جب میں نے دعا کر لی ہے نا اس کی قبولیت کے بارے میں مجھے کوئی فکر نہیں رہتی کیوں کہ اگر اللہ نے قبول نہ کرنی ہوتی مجھے توفیق ہی نہ دیتا ہاتھ اٹھانے کی اگر اللہ نے ہمارا استغفار قبول نہیں کرنا اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری توفیق ہی نہ دیتا کہ اس کے سامنے استغفار کریں تو لہٰذا شیطان کو یہاں آنے نہیں دینا شیطان مایوس کرنا چاہتا ہے شیطان مایوس کیونکہ مایوسی ایک ایسی مصیبت ہے کہ جب یہ ہو جاتی ہے نا انسان کو مایوسی ہو جاتی ہے تو پھر انسان نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے کاری صاحب آپ نے بہت اچھی طرح سے وضاحت فرما دی ہے کہ کبھی بھی شیطانی وسوسوں میں نہیں انسان کو آنا چاہیے کہ شیطان کا دکام ہی یہ ہے کہ وہ وسوسیں ڈالے اور بندے کو گمراہ کرے اور ایسے اس کو سبز باگ دکھائے کہ جن میں جا کر وہ اپنے رب کو بھول جائے دنیا کو بھول جائے آخرت کو بھول جائے آقبت کو بھول جائے لہٰذا شیطانی وسوسوں سے نکل کر رحمان کی طرف آنا چاہیے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آپ کچھ ایسے کلمات ایسے سیگے جو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لئے ارشاد فرمائے ہوں جیسے خود بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کسرت کے ساتھ یہ پڑا کرتے تھے استغفار کیا کرتے تھے یا رب کے فر لی و تب علیہ انہ کنت التواب الرحیم کوئی ایسی دعائیں ایسے کلمات آپ کچھ بتا دیجئے ہمارے ناظرین کو تاکہ استغفار کے کچھ سیگے بھی ہم یاد کر لیں جو مسنون ہوں جی پہلے تو اس کے لئے ذہنی طور پر تیار رہنے کی ضرورت ہے حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بندے کو گناہوں سے ایسے ڈرتے رہنا چاہئے جیسے وہ کسی وادی میں بیٹھا ہوا ہو اور ہر وقت یہ خطرہ ہو کہ کوئی پتھر اڑ کر اسے آ کر لگ جائے گا اور نقصان پہنچائے گا اس طریقے سے گناہوں سے انسان کو بدکتے رہنا چاہئے ڈرتے رہنا چاہئے اور دوسری بات یہ ہم نے کرنی ہے کہ کسی بھی غلطی کو ہم نے حکیر نہیں سمجھنا کم نہیں سمجھنا گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چھوٹے گناہوں سے انسان اس راستے پر چل پڑتا ہے جو اس کو بڑے گناہوں کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں اور اگر چھوٹے گناہ پہ بھی انسان اسرار کرے تو اسرار کرنے سے انسان کی زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہ برائی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ایک جو پہلے بات ہوئی تھی کہ انتظار کرتے ہیں لوگ کہ بچے بڑے ہو جائیں گے پھر خود ہی توبہ کر لیں گے تو سورہ تحریم کی دو آیتیں جو کہ توبہ کے بارے میں مشہور ہیں میں ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جہاں پہ یہ ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ توبہ ان لوگوں کی نہیں ہوتی جو کہ برائیاں کرتے رہتے ہیں اور پھر حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو موت کے وقت کہتے ہیں اِنِّي تُبْتُ الْآنِ اب میں نے توبہ کر لی وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ ایسے لوگوں کو بھی توبہ نہیں ہوتی جو کہ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں توبہ کس کی ہوتی ہے اِنَّمَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَحَالَةٍ ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن سے غلطی ہو جاتی ہے لاعلمی کی وجہ سے اور لاعلمی کی وجہ سے غلطی جو ہی ہوتی ہے جو ہی احساس ہوتا ہے ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ پھر وہ فوراً توبہ کرتے ہیں اُلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ توبہ کے مختلف سیغے جو ہیں وہ قرآنِ مجید میں بھی ہمیں مل جاتے ہیں اور حدیث شریف میں بھی مل جاتے ہیں اور سب سے بہتر تو ہے اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ قُلِّ زَمْبٍ وَأَتُوبُوا إِلَيْهِ یہ بہت زیادہ مختصر ہے اور اسی طریقے سے طویل سیغے بھی ہیں جو اب یہاں ہم بولیں تب بھی یاد شاید نہ ہوں اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ قُلِّ زَمْبٍ اَزْنَبْتُهُ عَمَدًا اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے مثلاً حج عمرے پہ جاتے ہیں لوگ تو جناب کتابیں جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑی ہی ہوتی ہیں اور ادھر تواف کر رہے ہیں ادھر دبا دب پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے اگر ہمیں ادعیہ ماسورہ یاد ہو جائیں ماسور دعائیں جو ہیں وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے اور بچوں کو بھی یاد کروانے کا احتمام کرنا چاہیے عربی الفاظ میں بھی بہت برکت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں یا وحیِ الٰہی کے الفاظ ہوں تو اس کی تو کیا ہی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ نہیں ہو پاتا انسان سے تو انسان اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اپنی زبان کے اندر اردو ہے پنجابی ہے پچتو ہے انگریزی ہے عربی ہے جو بھی اس کی ہے ایک اس پر واقعہ ایک عالم بیان کر رہے تھے پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک شخص بیت اللہ شریف کا تواف کر رہا ہے اور سارے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں وہاں حتیم میں بھی جا کے مزاب رحمت کے پاس بھی اور بیت اللہ شریف میں مختلف جگہوں پہ دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن وہ بندہ جو ہے وہ دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے اور کہتا ہے یا رحیم یا کریم جیسے ہم اپنی زبان میں لگے ہوئے ہیں اس کی زبان عربی تھی تو وہ کہتا ہے اے رحیم اے کریم تیرا پرانا وعدہ ہے اس طریقے سے کہہ رہا ہے تو اس کو کسی بزرگ نے کہا کہ لوگ تو یوں یوں دعائیں مانگ رہے ہیں تو اس نے پھر ان کو بتایا کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ پاک نے اس کی نشانیاں بھی دکھا دیں کہ اللہ پاک نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو چھے کلمیں ہمارے ہیں چھے کلمیں جو عام طور پر بچپن میں پڑھائے جاتے تھے اور یاد کروائے جاتے تھے اس کو یاد کیا جائے اور وہ کلمات جو ہیں زیادہ تر پڑھنے کی کوشش کی جائے اس کے علاوہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم علی العظیم اس کو پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ ایک استغفار کا طریقہ سیغہ جو ہاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجع ولا منجع من اللہ الا علی اگرچہ اس میں استغفار کے الفاظ نہیں ہیں لیکن انسان اپنا سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر رہا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی بھی میرے اندر طاقت نہیں ہے نیکیاں کرنے کی بھی میرے اندر طاقت نہیں ہے یا اللہ تو ہی طاقت دیتا ہے تب ہی آ سکتی ہے تو ہی توفیق دیتا ہے تب ہی ہو سکتا ہے لا ملجع ولا منجع من اللہ اللہ علی اللہ تعالی سے ہٹ کر کہیں مجھے پناہ ملنے والی بھی نہیں ہے اللہ تعالی سے ہٹ کر کہیں مجھے نجات ملنے والی بھی نہیں ہے صرف اللہ پاک کے پاس ہی پناہ مل سکتی ہے نجات مل سکتی ہے لیکن پھر میں یہی عرض کروں گا کہ اگر یہ الفاظ یاد نہیں ہے تو بلا جھجک اپنی زبان میں اپنے رب سے باتیں کرے اور اپنی زبان میں جس طریقے سے اس سے ہو سکتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں سے معافی مانگیا اور استغفار کرے تو اللہ پاک تمام زبانیں جانتے ہیں اور بندے کی بات کو سنتے ہیں اصل معاملہ تو ہوتا ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّمْرِ اِمَّانَوَا نیت اگر صحیح رکھ کے انسان کسی زبان میں بھی مانگے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی ماشاءاللہ بہت خوبصورت نازمیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحبہ اپنے اس حوالے سے گفتگو فرما دی کہ اللہ رب العالمین تمام زبانوں کو جانتا ہے ساری مخلوقات اس کی ہیں ساری زبانیں اسی کی تخلیق کردہ ہیں اور کوئی بھی بندہ کسی بھی زبان میں جب اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلڑتا ہے رجوع کرتا ہے اس سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین یقیناً اس کی دعا کو سنتے بھی ہیں اور قبول بھی فرماتے ہیں لیکن اگر مسنون دعائیں اور قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں جو دعائیں اللہ رب العالمین نے سکھائی ہیں وہ اگر یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے اصل مقصد یہ ہے کہ بندے کو کسی وقت بھی اپنے رب سے دور نہیں ہونا ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی بہت متقی ہے فلاں بہت تقوے والا ہے یقیناً تقوی اسی صورت میں اختیار کیا جاتا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے رب کی طرف پلڑتا ہے اور اس کا اس طرح سے بندہ بن جاتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا کاروبار کرنا ہر چیز میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس کا نظر آتا ہے گویا کہ رب اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ یاد رکھتا ہے کہ میرے اللہ نے اس چیز سے مجھے منع کیا ہے اس چیز کے کرنے کا مجھے حکم دیا ہے اگر ایک بندہ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے تو پھر یقیناً وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آپ کا اور کاری عبدالعظیف ساجی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ روز چینل کے سٹوڈیوز میں تشریف لائے اور آج کے اس موضوع کے حوالے سے کہ اپنے رب سے ہمیں توبہ استغفار کرنی ہے کیسے کرنی ہے اس کے کیا عداب ہیں اور اس وقت تک اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملاوہ نہیں آجاتا اور آخری الفاظ بھی اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ہو تو اس وقت یہ جاری ہو جائیں اس طرح کے کلمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں وہ اگر زبان سے جاری ہو جائیں اور پھر اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو ہر وقت جو لوگ یاد کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں یقیناً وہ سوتے بھی ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اٹھتے بھی ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اور پھر اللہ کے فضل سے جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کی طرف سے ان کی زبان سے اللہ کی طرف رجوع کے کلمات ہی جاری ہوتے ہیں خواہ وہ کلمہ توحید کی شکل میں ہو خواہ کسی دعا کی شکل میں ہو وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے دنیا میں رہتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے ہی اس سے جا کر کے ملاقات کرتے ہیں آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ روز چینل کے سٹوڈیوز میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی اور ہماری ہم سب کی رہنمائی فرمائی توبہ استغفار کی عداب کے بارے میں توبہ استغفار کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آخری کتاب قرآن مجید اور اپنے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام میاں سناع اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی